بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں رفان حیدر اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جلد دو بڑی شخصیات کا آمنہ سامنا ہونے والا ہے جی ہاں جنرل کمر جاوید باجبا صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا آمنہ سامنا جلد ہونے والا ہے یا آمنہ سامنا کہاں ہونے والا ہے آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے اور کیا باتچیت ہو سکتی ہے مختلف سیاستدان مختلف تیزیہ کار صحافی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات کس قسم کی ہو سکتی ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے ملاقات کا ہوگی اور اس میں کیا گفت و شنید کی توقع کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خان صاحب جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں انار او نہیں دوں گا انہوں نے دو روز قبل میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کافلی کو کس طرح انار او دیا ہے اور کیوں دیا ہے یہ بھی آپ کو آگاہ کیا تھا بیس سال پرانے کیسز چودری شجاعت حسین چودری پرویزلائی اور مونہ سلائی پر وہ جو بنے ہوئے تھے وہ ختم کر دیئے گئے ہیں انار او دے دیا ہے اب موصوف کہتے پھرتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مچ کے شہدہ کے لوائکین کو کہا تھا کہ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے لیکن اب خان سب بلیک میل ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں وہ بلیک میل کون کر رہا ہے انہیں ذرا یہ آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے پہلے بتاتے ہیں میں نے آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا تھا گزشتہ ویڈیو میں کہ کس طرح کافلیگ جو ہے اس نے اپنی کیسز ختم کروائے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل رابطے میں تھی اور تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے اندر اس کا آغاز کیا جائے جنوبی پنجاب کے جو ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ان سے بڑا اچھا اور گہرا تعلق رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نظریاتی طور پر بھی کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے جو منشور ہے اس حوالے سے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کافی پور امید ہے پھر انہوں نے دو رابطے ہوئے تھے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ کاف لیگ سے چودری شجاعت حسین اور پرویز جلائی صاحب سے ملاقات ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی حاصف علی زرداری کی اور انہیں اعتماد میں لینے کوشش کی گئی تھی لیکن بات وہاں پہ رک گئی تھی کہ آپ ہمیں دیکھ کیا سکتے ہیں ظاہر ہے کاف لیگ جو ہے وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں اور موقع پرس جماعت اسے کہا جاتا ہے تو وہ یہ اس بات پر ٹکے ہوئے تھے یا اڑے ہوئے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم ادم اعتماد لے بھی آتے ہیں پنجاب حکومت کے خلاف حکومت جو ہے پنجاب کے ہم ختم بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا یعنی ہمارا حصہ کیا ہوگا ظاہر ہے کاف لیگ چاہتی ہے کہ پنجاب ان کے حوالے کر دیا جائے چاہے وہ ادم اعتماد کی تحریک کے بعد ہو یا حکومت ان کے حوالے کر دے لیکن پھر ظاہر ہے خان صاحب جو ہیں وہ این آر او دینے پر مجبور ہوئے کیونکہ کاف لیگ کی بے ساکھیوں پر بھی پنجاب حکومت اور وفاق حکومت قائم ہے آپ جانتے ہیں تو خان صاحب نے بیس سال پرانے جو کیسز ہیں نیپ کے کاف لیگ کے اوپر وہ ختم کروائے اور کاف لیگ یہی تک نہیں رکے گی میں آپ کو یہ بھی آگاہ کر دوں کاف لیگ چاہتی ہے حکومت سے بھی کہ پنجاب ان کے حوالے کر دیا جائے مختلف مشیر اور مختلف کیبنٹ کے لوگ ظاہر ہے عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کو فائنلی ہٹانا تو پڑے گا کیونکہ گورننس پنجاب کے اندر ہوگی اور پنجاب کے اندر اگر اچھا پرفارم کریں گے تو جو پنجاب کے اندر کلینش رکھ کرتا ہے وہ وفاق حکومت بھی بنا لیتا ہے یہ سب جانتے ہیں تو فائنلی انہیں ہٹانا تو ہوگا لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کاف لیگ کو پنجاب دے دیا جاتا ہے اور پنجاب میں بہت اچھی پرفارمس ہو جاتی ہے آخری ڈائی سال میں تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ کاف لیگ کو جائے گا اور تحریک انصاف کے حصے میں کچھ نہیں آنے والا اس لیے اب یہ جو ہے مشورہ جاری ہے کہ کیا کیا جائے تو یہ تو ہے اس وقت پنجاب کے صورتحال ادم اعتماد کی جو تحریک ہے گو کے شاہ محمد قریشی صاحب اور دیگر حکومتیں وزراء کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلاف بھی ہے کہ دھرنا کیا جائے پی ٹی ایم کے جماعتوں کے اندر تو پہلے تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اختلاف کیوں ہے پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ کے اندر ان کے حکومت ہے اور پنجاب کے اندر انہیں ابھی تک کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہو کے پی کے اندر ہو بلوچستان کے اندر ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سیٹیں لے سکتی ہے اس لیے انہیں سندھ تو ملا ہوا ہے اگر وہ سیٹیں لے بھی سکتے ہیں جیسے عمر کورٹ میں ایک واضح برتری حاصل کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما نے اور ایک ایسے شخص کو شکست دی ہے جو سابق وزیرالہ بھی تھا اور باپ غلام رہیم اور موجودہ حکومت نے اپنے سارے وسائل اس پہ جھوک دیئے پیسہ لگایا اس کے باوجود اور باپ غلام رہیم صاحب کافی ناراض بھی تھے خان صاحب سے کہ آپ نے کیا کیا ہے مجھے تو ہروا دیا گیا خیر پاکستان پیپلز پارٹی کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر انہوں نے حکمرانی کرنی ہے اس لیے وہ تحریک عدم اعتمال لانا چاہتے ہیں وہ وزیرالہ عثمان بزدار کے خلاف وزیرالہ عظم کے خلاف اور سپیکر قوم اسمبلی حسد کیسر کے خلاف لیکن نون لیگ کو یہ اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو اس وقت گورننس کی نہ صرف صورتحال بلکہ معاشی جو مسائل ہیں اور پاکستان کے اندر نون لیگ اس لیے پوری حکومت ختم کرنا چاہتی ہے دھرنا دینا چاہتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں چونکہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہو جاتے ہیں تو نون لیگ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ کلین سویپ کر جائے گی کیونکہ پنجاب کے اندر جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اوورال ملک کے اندر نہ صرف مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ آ چکے ہیں بلکہ پنجاب کے اندر خاص طور پر گورننس کے جو معاملات ہیں اس سے عوام کافی تنگ ہیں اس حکومت سے اور جے یو آئی فے بھی یہی توقع رکھتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ کلین سویپ کر جائیں گے اس لیے دو جماعتیں چاہتی ہیں کہ پوری حکومت ختم ہو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کافی پورا اعتماد بھی ہے اور ان کی پورا اعتمادی کی وجہ ہے کہ خان صاحب بلیک میل ہونا بھی شروع ہو گئے اس سوالے سے بھی ویڈیو کے آغاز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس سے بلیک میل ہو رہے ہیں جب بھی پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو جنوبی پنجاب کے جو امین ایز ہیں وہ عام کردار ادا کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی جیسے ہی یہ ادم اعتماد کی تحریک کا بلاول بھٹا زرداری نے بارہا کہا ہے تو اس کے بعد خان صاحب جو ہیں بلیک میل ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے جنوبی پنجاب اپردیر اور دیگر گزرات کے امین ایز سے بھی ملاقات کی ہے میں آپ کو بتاؤں جمعے کو ملاقاتیں ہوں یہ ہفتے کو ہوئی ہے اور کل چھٹی کا دن جو اتوار کا تھا خان صاحب اس میں بھی کافی مصروف رہے اور ان ایم این ایز سے جنوبی پنجاب کے ملاقاتیں کرتے رہے اور انہیں کچھ دے رہے ہیں تاکہ سائیڈ نہ بدل لیں پارٹی بدل لی تو پھر ہو قومت گئی جنوبی پنجاب کام کردار ہوتا ہے جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں تو خان صاحب پہلے تو کہتے تھے ان ایر او نہیں دوں گا ان ایر او دے دیا کاف لیگ کو اب بلیک میل بھی ہو رہے ہیں کہتے تو تھے میں کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا تو اب کر کیا رہے ہیں مختلف ایم ایس کو مختلف یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں توڑ کیا جا رہا ہے ادم احتمال کی تحریک کا پہلے سے ہی اور سینٹ الیکشن بھی ہے ظاہر ہے کوئی دردر نہ ہو جائے ایم ایم پی ایس جو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پہلے تو یہ ہے کہ سوات اور جنوبی پنجاب کے ارکانے اسمبلی سے ملاقات کے ترقیاتی منصوبوں کا یقین دلایا گیا ہے سوات والوں کو دیر والوں کو جنوبی پنجاب والوں کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا قیام جو ہے اس حوالے سے کام کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ گزرات کے جو ایم این ایز ہیں ان سے ملاقات کی ہے اتوار کے روز انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جی ٹی روڈ کے مکمل تعمیر ہوگی اور جلدہ جلد تعمیر ہوگی اسلام آباد سے گجرات تک اور آگے تک جی ٹی روڈ کے حالت دوت خراب ہے میں نے خود اس پر سفر کیا تو مجھے اندازہ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے گجرات والوں سے کہ مدر اینڈ چلڈرن ہسپتال کی تعمیر جو ہے وہ فوری طور پر کی جائے گی تو یہ وہ وعد وعید ہیں جو آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں اپنی چھٹیاں بھی خان صاحب چھٹی کا دن بھی چھٹی نہیں کر رہے بلیک میل ہو رہے ہیں اور بلیک میلنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اب ہاتھ سے نکل رہے ہیں معاملات اور وہ ادم اعتماد کی تحریک جو شامعہ امود قریشی صاحب کا آج بیان تھا کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا تو وہ آساب پر سوار ہو چکی ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آمنہ سامنا ہونے والا ہے مریم نواز اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا کیا ملاقات ہو سکتی ہے کیا باتچیت ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ بختاور بھٹو کی شادی کے حوالے سے تاریخ جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق کہ مریم نواز کو بھی دعوت نامہ مل چکا ہے اور ساتھ ساتھ جو دعوت نامہ ہے وہ ظاہر ہے آرمی چیف کو بھی ملا ہوگا وہ دیگر سیاسی پارٹیوں کو بھی ملا ہوگا تو انتیس اور تیس انتیس جنوری کو نکاح رکھا گیا ہے اور تیس کو بارات رکھی گئی ہے تو اب ان دونوں تقاریبات جو یہ ہوں گی اس میں آمنہ سامنہ ہونے والا ہے آرمی چیف کا اور وہ پی ڈی ایم کے رانوما جو کافی تنقید کرتے رہے ہیں اداروں پہ اداروں کے سربراہان پہ تو دیکھتے ہیں کہ کس حوالے سے کتنی خوش آئند یہ ملاقات ہوتی ہے اور بلا تو رہے ہیں ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی سب کوئی مددو کرے گی مجھے دو تین وہ پہل کون کرتا ہے بات کے حوالے سے مجھے دو تین شیر یاد آ رہے تھے ایک تو وہ وسیع شاہ نے کہا تھا نا کہ ہمیں یہ زوم تھا کہ اب کے وہ پکاریں گے انہیں یہ زد تھی کہ ہر بار ہم صدا دیتے یا ساغر صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو خیر یہ اس وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے فان رہا در کو اجازت دیجئے اللہ نکمان